السلامہ اقبال فرماندن کونے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے حق تجھے میری طرح صاحبِ اسرار کرے ہے تیرے زمانے کا وہی امامِ برحق جو تجھے حاضر و موجود ہے بیزار کرے وہ حاضر و موجود کی ہے وہ حاضر و موجود ہے ملکِ پاکستان چھے مولے بنے آوے دیرہ تارڑاں دی بانی بنانی ہے جناب وڑ دیو دیرہ تارڑاں دی گڑی بنانی ہے جناب وڑ دیو دیرہ تارڑاں دی جناب جلی دا کھمے لانے میں دے وڑ دیو تے ایتھے گیہ دا پیپ پانا دے وڑ دیو تُنے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے حق تجھے میری طرح صاحبِ اسرار کرے ہے تیرے زمانے کا وہی امامِ برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے اور موت کے آئینے میں دکھا کے تجھے رکھے دوست زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے اے اور پڑھتے چھتی تا بات سمجھ نہیں ہوں موت کے آئینے میں دکھا کے تجھے رکھے دوست ہوگئے سامنے موت کھڑی تو بندے نوہ اندھے چوہ اپنا یار دسے عجیب نہیں گل کھڑی موت سامنے لیکن بندے نوہ اندھے چوہ اپنا یار دسے اے کون کر سکتا ہے اے امام برحق کر سکتا ہے جیڑا وقت دا امام ہے نا تے اے حق اتے انہا نا علامہ خادم حسین رزوی بے شک لیکن اے گال سمجھا چکے دیئے بے سامنے موت ہوگے تو انہوں کانٹ نہیں کرنے انہوں پاج کے جا کے جب پھالا لڑا کیوں لڑا ہے کہ رسول اللہ جنات پی ہوں گی آئی دے گال علامہ اکبال سمجھاندہ رہا کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ کلب تیرے ہیں موت کے آئینے میں دکھا کے تجھے رکھے دوست زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کہے کی مطلب آنا زندگی تے خزر رہی ہے زندگی تے خزر رہی ہے کہ ایک ٹیم سی ممبر اتبعہ کے مولوی صاحب حق گال نہیں سی کر سکتے گدی اتبعہ کے پیر صاحب حق گال نہیں سی کر سکتے اپنی مسند اتبعہ کے اپنی کرسی اتبعہ کے حکمران اگل نہیں کر سکتے جہاد دیگر نہیں کر سکتے فلسطین اڑاں دھاک واسطے نہیں بول سکتے اراک اران اچڑ گیا انہوں واسطے نہ بول سکے کشمیر واسطے نہ بول سکے لیویہ واسطے نہ بول سکے کسے مسلمان ملک ہے جت سے جت سے بھی ظلم ہویا چیچنیاں بوسنیاں افغانستان کسے واسطے نہ بول سکے پھر کی ہویا پھر امام باراکہ آ گیا موت کے آئینے میں دکھا کہ تجھے رخ دوست زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے کہ فلسطین چھو جاوے عملہ مسلمانوں تھے مرن اوہ امام احکر برکتنا کم انج ہو جاوے پاکستان دے مسلمان بھی سوڑے پہ جاؤں آکھن انج نہیں مرنے آدموں راڑ کے مرنے انج بے غیرت ہو کہ نہیں مرنے موت کے آئینے میں دکھا کہ تجھے رخ دوست کیونکہ اندس دہ پیا سامنے موت دیس دی پی اندھے ویچ یاردہ رخ دیس دہ پیا کمیں دیس دہ پیا جیسے بڑے مرنے کے قبر جانا ہیں جدو رسول اللہ نے تشریف فرما ہونا ہے فرشتین مجھنا دس انہاں دے بارے کی کر کے ہیں انہاں نڑکی وفا کر کے ہیں انہاں دے بارے دنیا دے کی آخدہ سے ہیں پھر وہ بندہ جیڑا رخ دوست ویف کے گیا ہے تو فرشتین واکھے گا مرنے کے پہنچا ہوں مرنے کے پہنچا ہوں بے شہر بے شہر اوہ امامے پر آکسانوں کلنا دے دس گیا لیکن لامہ ایک بار آدھا میں انکران کی میں جاماں کے ڈے پاسے نکتہ توحید بیان میں تو آ سکتا ہے تیرے دماغ میں بدخانہ ہو تو کیا کیا آدھا بندے نو گال میں سمجھا ہوا تو انہاں سمجھتے آ سکلیے پر انہاں انہاں دے دماغ انہاں دے بہت بہ گئے انہاں جیڑے ویلڈ ہو گئے انہاں اوہ صدا دا ایک گلام ہے صدا دے یو گلام ہے اوہ نسل دار نسل گلام لگا اوہ نہیں جی میرا دادا پھر انہاں دے نار سی میرا پیومی انہاں دے نار ہے تو مرچو دی کائندہ بڑھا کھڑا تو وہ دے سیپی ہیں تو جو دری کائندہ ہیں تو دیمی دار کائندہ ہیں تو دے سیپی ہیں نارے بھی پہڑا ہے وہ سیپی بھی جیسے بڑھے ان کو گاڑ کٹے تو چھڑ دن دا وہ اپنی سیپی مکہ چھڑ دا تو دے بڑا پکا پیٹا سے پیئے تیرا پیو بھی انہاں دا دادا بھی انہاں دا تو ہی انہاں دا تیری اگلی نسل بھی غلام ہے کلامہ ایک والا دا ہے کتے سے بہتر ہے غلامی کیا دا ہے کتے سے بہتر ہے غلامی وہ غلامی سے بھی بہتر ہے بے یقین اسی مسلمان وہ غلامی تو اسی فخر سمجھا نا غلامی کرنی انہا دی دنیا دار کمینیاں دی انہاں دی غلامی کرنا دے اسی فخر سمجھا تو وہ فخر سمجھ گئے وہ غلامی قبول کر کے تو غلامی تو بھی چھاڑ مارکے دو پہر لاکے اسی بے یقینی تو بے یقینی تو بے یقینی بڑھ گئے کی گلی بے یقینی بڑھ گئی سانویس گلی بے یقینی بڑھ گئی انہیں جی نہیں اتھے پھر نون لیگتے آ سکتی ہے پھر انہوں نے حضور ذا نظام کی میں آ سکتا ہے اسی ایس بے یقینی تو یقینی بڑھ گئے انہیں جی نہیں عمران خانتے آ سکتا ہے رسول اللہ را نظام کی میں آ سکتا ہے او جی نہیں جی نہیں زرداری آ سکتا ہے ایک کی میں ہو سکتا ہے اے آدھا آو علامہ اکبار لکتا ہے تو حید بیان میں تو آ سکتا ہے تیرے دماغ میں بتخانہ ہو تو کیا کہیے آدھا میں اڑکر آگی میں تو یہی کر سکتا ہے میں تو انہوں مثال نہ دے کے وخوا سکنا میں تو انہوں بندے وخوا سکنا اے رسول اللہ دے غلام جے اے دنیا دے حضور دے غلام نے اے وہ بندے نے جنہاں حضور نظام کی تھی آدھا تیرے دماغیں جی بہت خانہ بڑھیں آوے میں اڑکر آ کی ہی آدھا بندہ اور کے مشاہدات تو دنیا میں موجود ہیں آدھا وہ جنہے دنیا تے ہیڑ جنہاں نو وے کیارش ہے کم دی جنہاں نو نا خرید سکتے نے نا انہوں چکا سکتے نے نا انہوں دے تونڈی میں کار سکتے نے نا انہوں ڈرا سکتے نے نا انہوں خرید سکتے نے نا انہوں دا مول آ سکتے نے آدھا بندے اور دنیا دے موجود ہیں تیری نگاہ غلام آنا ہو تو کیا کہیں آدھا میں اڑکر آ کی تیری نگاہ دے ٹک دی جو نہیں تیروں جنہے دستے جو نہیں تیری نظر جنہے جنہی تھی نہیں رسول اللہ نے گلام میں تو ہم نے ہوں نہیں جی نہیں جی فیر ویکھو جی فیر اوہ جی فیر ہو اوہ تیان جو گیا تو انج ہو گیا آج کھڑے وڑے نہیں پہ سارے جی ناں یہ صفتہ دیکھ رامتہ ہی تھے باہے که بندے بیان کردے اندہ سان آج سارے نہیں لگو تے لگے اٹک جیل چے لینڈ لگے نہیں لگے نہیں انہیں ہوں آتے کار سے دو لگے لگے واری واری سارے لگے انہا ناں لینہ میں مناسب ہی نہیں سمجھ دا کیوں میں اپنے لیوال دین ہوں نہیں سمجھ دا میں ہوں سے ناں لما کے ساتھ کیوں نہیں سمجھ دا کہ اسی رسول اللہ دے بلا آمد کسے دنیا دار دی اوقات نہیں ہی ساٹھی جوتھی بھی خرید سکڑ بے شاہ کسے کی خریدنا ہے ساٹھا مولک سے کی لانا ہے اور جو تو میں نے لے گنا تو گرفتار کر کے تو سامنے آس بھی بیٹھے آس انہیں گل پی تھی آمدہ کہ ٹی ایل پی آئی اس چلاریک اور انڈی میں بیٹھا آنے میں جاتا مارا رہا کر سی دے اور میں آگا تو ٹی ایل پی دا ماما نہ بن ٹی ایل پی بڑی وڈی میں آگا میں ترے سامنے بیٹھے ہیں بلا ساری آئی اس آئی بلا آپنے ساریاں فورس آن تو مین منا ٹی ایل پی دا ماما باچ بڑی صادی اوڈی انتو موڑا آکھی میں آئی اس آئی چلاندی میں کہا مین چلانا میں تیرے سامنے بیٹھیاں پورس بھیلاں تے اپنے آئیے ساری بھلاں ساری ایجنسیاں بھلاں میں نمانا سی رہتے ہیں ہاں تا جنہیں ہم آپ کو نہیں منا سکتے ہیں میں تیرے کوڑا مندانی تا تمہاں آئیے آئیے سائے چلاندی پھر دیئے لگا بڑھا نا کیاں تے ہندے بڑھا کے دو بابا جی تُس ہن کی بڑھا نا بابا جی تُس جتی نہیں بڑھا سکتے ہیں بابا جی تھی جتی نہیں بڑھا سکتے ہیں جنسیاں بابا کتھوں بڑھانا اے پہ جتر سال لاکھے اس ملکھوں بڑھانا تھا نہیں کوئی ایک ہی بڑھا سکتا ہے کوئی ایک ہی بڑھے تو ساٹھے کے بڑھے نے ساٹھا کو نکھا جا کارکون میں نہیں خرید سکتے کیوں کہ سارے بکی ہوئے سارے دربارے مصطفیٰز بکی ہوئے سبان اللہ کہ رسول اللہ دی بارگاج ویک جاند انہوں خرید گھوئی سکتا اور کوئی مالک ہی اٹھا بڑھتا ہے آئی تھے جنہ کوئی چاہ ٹوٹے آجان انہیں کوئی کھانے انہوں نے ٹکر لاب جائے وہ پہنے بیجدہ ہے اپنی بیجدہ ہے انہوں کوئی کھری سکتا ہے یہی نہ کوئی کوئی نہیں کھری سکتا تیرے در قدر باہ جبری لیا تیرا مدھے خان ہر نبی و ولی ہے بیتاب جن کے لئے عرش آدم اے گل میں بڑا سواد ہوں دا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلامت اللہ کے قیامت تک جیڑا بندہ ایمان لڑا ہونا نا ہون دی کوششیں ضرور ہونی ہیں کہ رب میرے تو راضی ہو جاوے یا میں رب نو راضی کر رہا ہوں ایک کو رسول اللہ دی ذات ہے جن دے بارے رب خود فرما رہا سونے ہاں سیتے نو راضی کر کے چھڑنا ہے اللہ جیڑا اس محبوب دی بارکاج بیک جاوے انہوں نے ایک روڑا ایک روڑا نہ ایتھے نہ کبر نہ آشر کبر ایچوی رسول اللہ ہی آنا ہے جیسے ریچوی رسول اللہ ہی کام ہونا ہے پھر سانو کیس گال لی پھول لے ایسی کیوں اجھے دنیا دارا مگر لگیا ہے کیوں ایسی اپنی دنیا داری مگر لگیا ہے میزان ہوتے رسول اللہ ملنا ہے عوضے کوسر ہوتے حضور کڑے ہونے کے ساتھے باتے پوڑ سرات ہوتے رسول اللہ یہ کوئی دوزہ کال کیسے نو لے کے جا رہا ہے حضور نے بچانا ہے جو تو ہر جگہ دے حضور نے سانو ملنا ہے بابا جی فرمان دے سان جدے مرضی جمع مائنس کر کے لیاونا جمع کر لو مائنس کر لو ضرب دے لو تقسیم دے لو اگے رسول اللہ دی ذات ہے اور وہاں ساٹھی مسلمان نہ دی کوئی نہیں حضور دی ذات ساٹھے کے کھڑی ہے جدو کی دوزہ کال جمع مائنس کر کے لیاونا اگے سرکار کھڑے اگے حضور دی ذات ہے یار جدو حضور ساٹھے نہ لیٹا پیار کر دیں لیٹا پیار کر دیں ایک بار دی راکھا باندھ کر کے اپنے کرتوت وے خود سہی بس ساٹھی اوقات کی اسی حیث کی ساٹھے کام کی کیڑے کیڑے کرتوت اسی ساری دیڑھی کر دیں یار میرے باستے حضور رون گے ایک آلکہ تھی سوچی تسی جو تو رسول اللہ نے فرما دیتا ہے کہ میں انہ gjort جنہ دہ چھنے نہیں جاواؤں گا جنہ چھنے میرا آخری ہوتی بھی نان آج آگے آسی نہیں ہندے ہن دے چھنے آج اگے بڑھتھیں ہنس ہن نہیں ہن دے اہ دا مطلب حضور میرے باستے بھی رکڑنگے اہ دا مطلب حضور اہ دے باستے بھی رکڑنگے اہ دا مطلب حضور ہندے باستے بھی رکڑنگے اے نری ایک واری جار سو چھڑ دو بجندہ ہے دیدار واسطے راب انتظار کر رہا ہے اوہ ایڈی معموب ہستی ایڈی بڑی ہستی جندے واسطے اللہ رب العالمین خود فرما رہا موسیٰ علیہ السلام موسیٰ میں اپنے معبول نہ کرنا اندات میں اپنا راب ہونا بھی ایڈی بڑی ذات ہے میرے واسطے روئے گی میرے واسطے حضور میرے واسطے روئے گی ایک آرکہ نہیں سوچی دوسی ایک آرکہ جا کے سوچنا اپنے کرتود ہی ویکھڑیں اپنی وفہداری ویکھڑیں اپنے سارے دیڑی دے کم ویکھڑیں اپنی اندیکیاں ویکھڑیں اپنے گناہ ویکھڑیں اگر سوچنی کہ حضور میرے واسطے رونگے میرے واسطے اگر لیک واری سوچیا جے ایمان ہویا تو موڑ روح کام جائے دی موڑ دل نگ رہے دائے نا دنیا دارہ آج جانے واسطے ماں اتھے نہیں سنجاننا اتھے پیونے نہیں سنجاننا اتھے جڑے نہیں سنجاننا اتھے سوڑی نہیں سنجاننا اتھے تیاں پترہ نہیں جانوں بڑنا اتھے یارہ بلیاں نہیں جانوں بڑنا اتھے حضور میرے واسطے رونگے کہ میں کنے واسطے لگا کرتا یہ حضور میرے واسطے رونگے تو میں دنیا دے کنے واسطے لگا کرتا میں اپنی روٹی نہیں چھڑ سکتا میں اپنی اتناب نوکری نہیں چھڑ سکتا ایت بڑییاں کرنا میں میں تو حضور واسطے بول بھی نہیں سکتا اے ساٹھی حالت ہو گئی مسلمانوں بس کی بھی ہو جی وانی بڑھنی گٹر بڑھنا ہے وانی گٹر وانی گٹر وانی گٹر لیکن سانسو سمجھ کوئی لائے آجے گٹر پورے نہیں بڑھیں کوئی گٹر نہیں راب راب بے میں آگ گیا مالک چھڑتا ہے نیک ہے جیسے بڑے حضور وغلامہ نڑ جاتی کریے نا جی انہوں نے نیرے دل لیچے خیال گزر جاوے کہ میرے نڑایا جاتی ہے ہی مالک ہونڈا بھی بدران لیں جائے آج جو کوئی فلسطین چھو رہے آنا بارہ کی تیرہ آزار رسول اللہ دے امتی شہید ہو گئے اے جمینہ بھی نہیں آیا جنگنو ہو گیا پینتی دن ہو گیا بارہ تیرہ آزار بندہ نا لے نا سوکھا ہے آپ بچے ساڑے ہیں نا یہ انہوں نے بارے ایک باری سوچ ہوگا ہے کسے رسیرنا آوے کسے دیبان آوے کسے دلاتنا آوے اے انہوں نے بارے سوئی سکتا ہے بندہ کی تیرے ساروڑا آڑے سوئی سکتا ہے نا او نہیں فلس تین آڑے ساڑے نہیں انہوں نے درد سانو کوئی لیں آنے کا کک کاری یہ سانو دے درد ہے ساڑے متھے لاگے بے گیرہ دہا جہان دے خسرے جیڑیا آپنئے کرسیاں واسطہ سارا کوئی کر سکتے نہیں حضور دیں غلامہ واسطہ بول بھی نہیں سکتے رسول اللہ دی عزت واسطے نہیں بول سکتے قرآن واسط نہیں بول سکتے حضور دی ختمِ انبوت واسطے نہیں بول سکتے فلسطین واسطے نہیں بول سکتے کشمیر واسطے نہیں بول سکتے پر انہوں نے کرسی تے گل آوے تا مرد سوئی کتی آر پونگڑی کی بھی جائے پونگڑر کے نہیں مرد اعتجاج بھی ہو جاندے مرد سڑکا بھی باند ہو جاندے مرد سارا کو جاند ہے لیکن جو تو گل سرکار دیا جائے گل رسول اللہ ری ختمہ نبوت دیا جائے حضور دی عزت ناموس دیا جائے بے غرط بے عصو کے بے جندے